اسلام علیکم ناظرین ناظرین گرلوس عثمان کا نیو ٹریلر آ گیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے اپسوڈ میں ہم نے دیا تھا نائمان یعنی شیر پہنچ گیا تھا جب نائمان دیکھتا ہے وہاں پر عثمان صاحب موجود نہیں ہوتے تو نائمان یعنی شیر میں توڑ پھوڑ کے بعد کئی قبیلے روانہ ہو جاتا ہے عثمان صاحب کو جب خبر ملتی ہے کہ نائمان کئی قبیلے کے لیے روانہ ہو چکا ہے عثمان صاحب کہتے ہیں اب اس خطے کی حفاظت ہم کریں گے ہم نائمان کو نہ تو سونا چاندی اور نہ ہی زمین کا کوئی ٹکڑا لینے دیں گے بالا خاتون فرق کو پکڑ کر کئی قبیلے لے آتی ہے اور اس کا سر پانی کی بارٹنی میں ڈبو کر کہتی ہے تم بتاؤگی تم بتاؤگی اس زہر کا توڑ جب تم بتاؤگی تو اورہان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا ادھر جلالی سلطانہ سے کہتا ہے نائمان کئی قبیلے پہنچ گیا ہے نائمان جب کئی قبیلے پہنچتا ہے تو عثمان صاحب سے کہتا ہے عثمان کیا تم جانتے ہو تمہارا نام لینے والے جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سب کو مار ڈالوں گا پھر تمہارا نام کہیں بھی باقی نہیں رہے گا عثمان صاحب کہتے ہیں ایک اور چیز بھی ہے جسے میں جانتا ہوں اور وہ یہ کہ متقبر لوگوں کو ہمیشہ شکست کھانی پڑتی ہے ادھر بائندر آ کر سلطانہ سے کہتا ہے بالا خاتون نے فریق خاتون کو پکل لیا ہے یہ سن کر سلطانہ بہت پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے ہمیں کسی طرح سے بھی فریق کا مو بند کرنا پڑے گا جبکہ ادھر بینگی خاتون اسما سے کہتی ہے اگر تم پکڑی گئی اور تم نے اپنا مو کھولا تو ہم سب جل جائیں گے اور اگلے منظر میں دکھاتے ہیں عثمان صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ بکھری ہوئی فوج دوبارہ جمع ہوگی اور ان سب کی قیادت میں کروں گا اور ہم نائمان کے خلاف فتح بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ جبکہ ادھر نائمان اولوف کے ساتھ مل کر عثمان صاحب کے خلاف منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے ہو کہتا ہے عثمان کی مثال ایک چنار کے درخ کی طرح ہے اگر وہ جل گیا تو سب کچھ راکھ ہو جائے گا اب تم عثمان کا خاتمہ کرو گے اولوف اور اس کی ابتداء ترگد سے شروع ہوگی پہلے تم ترگد کا کام تمام کرو گے جس سے عثمان کمزور ہو جائے گا اس کے بعد اگلی باری عثمان کی ہوگی جبکہ اگرے منظر میں دکھاتے ہیں نائمان عثمان صاحب سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا اورہان دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں آگے آنے والی اپسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ عثمان صاحب یعنی شہر جا کر فوج کی قیادت سنبالتے ہیں جبکہ سلطانہ سردار یاکوب سردار چاندار اور سردار کارا سے عثمان صاحب کے ماتحد کام کرتے ہیں عثمان صاحب ان سب کے ساتھ مل کر نائمان کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑتے ہیں جس پر کامیابی عثمان صاحب لوگوں کی ہوتی ہے اور پھر بالا خاتون ایک بار پھر یعنی شیر میں کئی قبیلے کے پرچم لہراتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ